خاجہ صاحب علیہ رحمہ سیدنا مین الدین چشتی اج میری صاحب رحمت اللہ علیہ ایک بہت بڑے اللہ کے ولی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی ترویج کرنے کے سلسلے میں ایک عظیم مبلغ کی حیثیت سے پوری دنیا میں جانے پہچانے جاتے ہیں ہمارے لئے سعادت یہ ہوگی کہ ہم ایسے بذرگوں کی حیاتِ طیبہ کا مطالعہ کریں ان کی تعلیمات اور ان کے طرز عمل ان کی سیرت ان کی کردار کے روشنی میں اپنی سیرت اپنے کردار اپنے اخلاق کا احتساب کریں جہاں کمی محسوس ہو اس کو ختم کریں اور جہاں نقص محسوس ہو اس کو کمال تک پہنچائیں اور پھر سیکنڈ سٹیپ یہ ہے کہ ان کی تعلیمات کو آگے پہنچایا جائے چنانچہ آج جو ہم جمع ہوئے ہیں وہ سیدنا مین الدین چشتی اج میری صاحب رحمت اللہ علیہ کی سیرت آپ کے کردار اور آپ کی زندگی کے مختلف پہلوں پر کلام کرنے کے لئے جمع ہوئے آج جو ہمارا خاص ایک موضوع ہے وہ تصوف ہے یہ تصوف اور خاجہ صاحب اکابرین نے تصوف کی بہت ساری تعریفات دکھی ہیں کبھی آپ دیکھیں گے کہ کوئی کہے گا کہ ترک دنیا کا نام تصوف ہے بعد اکابرین نے لکھا کہ اپنے نفس پہ غالب آجانے کا نام تصوف ہے لیکن دو تعریفات ایسی ہیں کہ جو بہت ہی جامع تعریفات ہیں جن کو ہمیں اختیار کرنا چاہیے اور اس کی روشنی میں تصوف کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے اور اسی کے روشنی میں پھر خاجہ صاحب الرحمہ نے جو تصوف کو اختیار کیا وہ ہمیں بہت اچھی طرح سمجھ میں آئے گا چنانچہ بعض وزرگوں نے فرمایا کہ اتباعوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الشریعہ یعنی شرعی معاملات میں شریعت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کا نام تصوف ہے اور بعض نے کہا کہ الصبر تحت الامری والنہی یعنی امر اور نہی کے تحت سبر کرنا امر کا مطلب اللہ تعالیٰ کے احکام یہ کام کرو نہی کا مطلب جن کاموں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روکا ہے ان پر صبر صبر کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جو کام ہم پہ فرض ہیں یا واجب ہیں یہ کم از کم سنت موقعہ کے درجے میں ہیں ان کو ان کی مکمل شرائط کے ساتھ ادا کرنا اور اگر نفس ان کو ترک کرنے کے طرف آمادہ کر رہا ہو تو نفس کو روکنا یہ صبر کہلاتا ہے عبادات پہ صبر اور نہیی پہ صبر کا مطلب یہ ہے کہ عمومی طور پر فطرت انسانی گناہ کی طرف تیزی سے بڑھتی ہے نفس بہکاتا ہے شیطان بہکاتا ہے تو اپنے نفس کو ان گناہوں کے ارتکاب سے روکنا یہ گناہوں پہ صبر کہلاتا ہے تو عقابرین نے فرمایا کہ تصوف یہ اب ہم دونوں کو ملالیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا حکم پورا کرنا گناہوں سے اپنے آپ کو روکنا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی اتباع کرنا یہ تصوف ہے اور اگر آپ تھوڑا سو غور کریں کہ اس ایک نتیجہ برآمد ہوتا ہے کہ نبی کریم کہ شریعت کی اتباع اس وقت ہوگی کہ جب ہم شریعت کو جانیں گے اسی طرح اللہ تعالیٰ کے احکام پر یا اس نے جن چیزوں کو منع کیا ان پر صبر کب حاصل ہوگا جب پہلے پتا ہو کہ عوامر کیا ہیں اور نواہی کیا ہیں کن کاموں کے کرنے کا حکم دیا کن کاموں سے روکا اس کا مطلب یہ ہوا کہ بنیادی چیز کیا ہے علم کہ جب تک علمی نہیں ہوگا شریعت کا علم نہیں ہے احکام کا علم نہیں ہے ممنوعات چیزوں کا علم نہیں ہے تو ہم رکھیں گے کیسے اور شریعت کی اتباع کیسے کریں گے اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو تصوف کی طرف آئے اسے سب سے پہلی بنیادی چیز کیا ہے علم اور علم سے مراد بھی علم ظاہر چنانچہ اگر آپ خاجہ مجیدین چشتی اجمیری صاحب رحمت اللہ علیہ کی حیاتِ طیبیہ کا مطالعہ کریں تو وہ ایک ایسے دور میں تھے جہاں پر اکثر لوگ اپنے بچوں کو گھر سے ہی علم سکھایا کرتے تھے لہٰذا آپ نے ابتدائی قرآن اور تفسیر کا علم تو گھر سے ہی حاصل کیا اور پھر دو روایات موجود ہیں ایک روایت کے مطابق آپ کے والد صاحب آپ کو نیشہ پور لے کر گئے تاکہ علم ظاہریہ اس وقت وہ مرکز تھا اور پھر بخارہ کی طرف آپ نے ہجرت فرمائی اور دوسرا یہ کہ والد صاحب کے انتقال کے بعد آپ خود تشریف لے گئے تھے تو روایات اگرچہ مختلف ہوتی ہیں کیونکہ جب صیرت اور کردار اکابرین کی جمع کی جاتی ہے تاریخ لکھے جاتی ہے تو اس میں اختلاف ہو سکتا ہے لیکن معال اور نتیجہ ایک ہی ہے کہ خادر صاحب علی رحمہ نے علم ظاہر کے لیے باقاعدہ احتمام فرمایا اپنے وطن کو چھوڑا اپنے گھر کو چھوڑا اپنے حرام کو اپنے آسائش کو اپنے ذاتی بہت سارے مفادات کو قربان کر کے ایک اجنبی علاقے میں جا کر اور وہاں آپ نے اقتصاب علم کیا اور یہی چیز بنیاد بنی پھر آپ کی مزید روحانی ترقیوں کی اور اسی چیز کی یہی چیز بنیاد بنی آپ کی تبلیغ دین کی جیسے کہا جاتا ہے کہ آپ نے تقریباً نوے لاکھ لوگوں کو مسلمان کیا تو یقینی سی بات ہے کہ آپ نے علم ظاہر کے ذریعے تبلیغ کی جب کوئی مسلمان ہوا تو اس کو احکام سکھائے جاتے ہیں طہارت کے نماز روزہ حج زکاة اس کو عقیدہ سکھایا جاتا ہے یہ تمام کا تعلق علوم ظاہریہ سے ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ تصوف اور علم ظاہر یہ لازم ملزوم ہے اگر کوئی تصوف کو باہر نکال دے تو پھر وہ یعنی علم ظاہر کو باہر نکال دے تو تصوف کامل ہوئی نہیں سکتا بلکہ حقیقتاً تصوف پیدے ہی نہیں ہوگا اس کی روح ہی نہیں حاصل ہوگی اللہ تبارک و تعالی نے بھی قرآن عظیم میں جہاں اپنے دوستوں کا تذکرہ فرمایا وہاں اسی طرف اشارہ ہے خبردار بے شک اللہ کے دوستوں کو نہ کچھ خوف ہے نہ وہ غمگین ہوں گے اور وہ کون دوست ہیں وہ لوگ جو ایمان لائے وَكَانُوا يَتَّقُونَ اور جنہوں نے تقویٰ اختیار کیا اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایمان تصدیق بالقلب کا نام ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی کی طرف سے جو عقائد لے کر آئے جو خبریں لے کر آئے ان پر ان کی تصدیق کرنا ان پر دل سے کامل یقین رکھنا یہی ایمان ہے اس کا مطلب ہے پہلے علم حاصل ہوگا تبھی تو انسان صاحب ایمان ہوگا اور اسی طریقے سے تقویٰ ایک صفت قلب ہے جس کو حاصل ہو جائے وہ ہر صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی گناہوں سے بچتا ہوا محسوس ہوگا اور دکھائی دے گا اس کا مطلب یہ ہوا کہ صاحب تقویٰ وہ ہوگا کہ جو تمام ممنوع کاموں سے بچے اور جن کاموں کے کرنے کا حکم دی ان کا ارتکاب کرے اور اس کے لئے بھی علم ضروری ہے کیونکہ علم نہ ہو تو پھر کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کپڑے کیسے پاک کرنے ہے حقوق کیسے ادا کرنے ہے ماں باپ کو بچوں کا حق کیا ہے کیسے ادا کرنا ہے اولاد کو ماں باپ کا حق بیوی کو شوہر کا شوہر کو بیوی کو پڑوسیوں کا حق استاد کا حق شاگردوں کا حق یہ بغیر علم کے حاصل نہیں ہو سکتا اس سے نتیجہ نکلتا ہے کہ جو بعض صوفیہ جنہوں نے حقیقتاً اپنے بدرگان دین کی حیاتِ طیبہ کا مطالعہ نہیں کیا بلکہ انہوں نے زندگی کے چند واقعات کو بنیاد بنا کر از خود اس سے نتائج مرتب کرنے کی کوشش کی ہے وہ اکثر یہ کہتے نظر آئیں گے جی علمِ ظاہر کوئی ضروری نہیں ہے یہ تو مولویوں کا کام ہے ہم تو ڈائریکٹ اللہ سے ملنے والے ہیں تو انہیں سب سے پہلے خاجہ صاحب کی حیاتِ طیبہ کا مطالعہ کرنا چاہئے خاجہ صاحب ڈائریکٹ کیوں نہیں پہنچ گئے خاجہ صاحب الرحمہ نے وہی طریقہ اختیار کیا جو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے ذریعے اس امت تک پہنچایا